عجیب منطق ہے اس نئی تحذیب کی کہ اگر کوئی عورت اپنے شہر اور اپنے گھر والوں اپنے ماں باپ ان کے لیے کھانا پکائے اور ان کی خدمت کرے تو یہ رجت پسندی ہے یہ قید ہے یہ ذلت ہے یہ دقیہ نوسی ہے اور وہی عورت اگر ائر ہوسٹس بن کے حوصناک نگاہوں کا نشانہ بن کے سیکڑوں لوگوں کی خدمت کرے یہ ترقی ہے یہ ازادی ہے یہ اعزاز ہے یہ جدت ہے عجیب بھی ہودگی ہے یہ فطرت کے خلاف زندگی ہے ایک تو یہ ہے نا میرے عزیزو گھر میں پردے میں کمزوری ہے اور مجھے احساس ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میری بچی غلط ماحول میں جا رہی ہے میرا بیٹا بھی مخلوط ماحول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے توبہ کی توفیق مل جائے گی اللہ رب العزت امید ہے مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق دے دیں گے لیکن خدا نہ خاصلہ باطل کی نظریال سے اتنا متاثر ہوا کہ شرم و حیاء اور اس حجاب کو ایک زائد چیز سمجھنے لگا اور کہیں شرم و حیاء کی بات آ جائے تو اسے دقیع نوسی سمجھنے لگ جائے یہ پھر خطرہ ہے یہ پھر خطرہ ہے کہ اسلام اور قرآن کی ان قوانین کا انکاری بن جائے گا یہ خطرہ ہے ایک تو وہ طبقہ ہیں جو لا دینیت میں بڑھ رہا ہے جس کے ہاں دین نام کی کوئی چیز نہیں لیکن ایک وہ طبقہ ہے جو بس اوقات نماز بھی پڑھتا ہے روزہ بھی رکھتا ہے حج بھی کر لیتا ہے پردہ ادھر بھی نہیں ہے وہاں بھی مخلوط نظام سے ان کی اولادیں پڑھ رہی ہیں لیکن خدا نہ خاصلا اگر مغرب کے ان نظریال سے متاثر ہو کے حجاب ہی کا انکار کر بیٹھا قرآنی قوانین کا ہی انکار کر بیٹھا اور دین کے ان احکامات کے بارے میں اس کی زبان سے یہ نکلا کہ یہ دقینوسیت ہے بتائیے پھر ایمان کارا پھر ایمان کارا اور ایک یہ ایک شرمندہ ہے احساس ہے کہ ہم اسلامی معاشرت سے اور اسلامی تحظیم سے بہت دور نکل چکے ہیں بس اوقات زبان سے کہتا تو نہیں لیکن اندر خون کے آنسوں روتا ہے اپنے بچوں کو دیکھ کر بچیوں کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر بھی خیر موجود ہے اس کے اندر بھی کچھ ایمان کے رتی موجود ہے لیکن اللہ نہ کرے اس بحیائی کے ساتھ اگر زبان سے بھی اور دل سے بھی یہ سوچنے لگا کہ اس دور کے اندر برزے کے ساتھ رہ کر زندگی کیسے گزاری گا سکتی ہے یہ اس دور کا اسلام کا حکم قابل عمل ہی نہیں ہے یہ پھر ایمان کے لئے خطرہ ہے